اسلام علیکم ناظرین رائیل بٹی آپ کی خدمت میں بٹی ووٹس کی طرف سے دے کی مٹرپولاو ڈیپ فر حاضر ہوا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیہات میں دے کی دیپ کیسے پکائی دیاتی ہے سب سے تہلے ہم نے اس میں آئل اور گھی لینا ہے یہ آدھا کلو ایک کلو گھی ہے اور ایک کلو آئل ہے وہ گرم ہو گیا تو اس کے اندر شامل کر دی ہے ہم نے پیاز ڈیڑھے کلو پیاز چوب کی ہوئے تھے یا کاٹے ہوئے جس طرح بھی آپ استعمال کرنا چاہیں ساتھ میں اس کے ہم نے ڈال دیئے تین سے چار چمچ زیرے کے سویہ زیرہ استعمال کیا ہے اس میں براؤن ہونے تب پکا لیا اس کو جب پیاز براؤن ہو گیا اس میں اب ہم شامل کرنے لگے ہیں ٹماتر یہ دو کلو ٹماتر ہیں جو پیسٹ بنایا گئے ہیں آپ اپنی مردی سے کاٹ کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں پیسٹ بنا کے ہی ڈالتے ہیں سبز مرچ ہے یہ ایک پاؤ سبز مرچ یہ بھی پیسٹ کی گئی ہے جو سرولانٹر میں ڈال کے پیسٹ کر لی گئی ہے اس کو بھی شامل کر دیا جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر دے روٹ کیجئے گا لیسن اور ادرک چوب کی ہوئی ہے لیسن ہے تقریباً سو گرام اور ادرک بھی سو گرام تو دونوں کو چوب کر دیں گے اس کو بھی شامل کر دیا حلدی ایک دو دو چمچ حلدی کے ہم نے استعمال کرنا ہے اس میں لال مرچ لال مرچ یہ کٹو ہی لال مرچ استعمال کی گئی ہے یہ کھانے کے چمچ اس میں یوز کیے گئے ہیں حلدی بھی کھانے کے چمچ کے ساب سے تھی اور یہ چار چمچ ہم نے لال کٹی ہوئی مرچ شامل کیا ہے اس میں دھڑا مرچ بیسی کو کہتے ہیں چلی فلکس مٹر دانا دھائی کلو یہ نکلے ہوئے مٹر یعنی دانا صرف دھائی کلو ہے آپ سادہ اٹھ کلو مٹر لیں گے تو اس میں سے دھائی کلو دانا نکلے ہیں مٹر دانا دھائی کلو یا جس طرح آپ مناسب سمجھے دھائی کلو ہم نے اس میں مٹر دانا شامل کر دیا ہے اور یہ مسالہ بننے کو تیار ہے کچھ در مزید اس کو پکائیں گے جب اس میں دیکھیں گے کہ ہم پانی مسالہ پک چکا ہے تو اس میں آلو شامل کر دیں گے آلو ہم نے تین کلو استعمال کیے ہیں آلو تھوڑا پڑے سائز میں کار کے ڈالا گیا ہے سٹیج پہ ہم کچھ نمک شامل کر دیں گے تاکہ یہ سبزی میں ونمک اچھے سے آ جائے ابھی ہم نے دو سو گرام نمو یوز کیا ہے یہ جی چکن ہے چکن کو اس کے ریشے کر لیے گئے ہیں ایک ڈیڑھی کیلو چکنڈی ڈالا ہم نے گرہ مسالہ چار سے چھے جمچ ہوتھوری چار سے پہنچ جمچ کالی مچ آدھا پیالہ اور ساتھ ہم نے لیمو گرس ڈالا ہے ایک کٹوری ایملی ایٹ پایا ایملی جو ہم نے بیگو کے رکھی تھی وہ اس کا پلب یوز کر رہے ہیں گٹھلین ہی ڈالیں گے ہم اس میں اور یہ سب چیزیں ہم نے اس ٹائم ڈالی ہیں جب آلو نے اپنا پانی چھوڑ دیا اور اس کا پانے خوشک ہو گیا اب اس سٹریج پہ ہم اس میں پندرہ کلو پانی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ دس کلو چارول تھے تو پانی کو ڈالتے کے ساتھ ہی ہم نے چار کیوبز ڈال دی اس میں کنور کیوبز کے کنور چکن کیوبز یوز کی ہیں آپ کے پاس جو بھی چکن کیوبز آپ یوز کر سکتے ہیں ذائقے کے لئے یوز کیے لئے ہیں آپ چاہیں تو برینی مسالہ لگا لیں لیکن ہم برینی مسالہ کی جگہ یہ یوز کرتے ہیں پانی کو جب بوائل آ گیا تو اس کے اندر دس کلو چاول جو ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ڈیگو کے رکھے تھے پکی وانس پتی چاول ہیں یہ تو ان کو شامل کر دیا اس میں چاہوالا ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو مکس کیا تو اکاپتے رہنے گے اس کو کچھ دیر بوائل آتا رہے گا اب یہ دس سے پنٹا منٹ وہ آلہ ہے اس ٹریز بیس کے نیچے آگا ہم نے فول کر دیا کہ گلد سے گلد بوائل آئے اور ہمارا کام ڈان ہو دے تو اس کو اس ٹریز تک پکا ہمارا ضرور ہے کہ اس میں پانی بلکل تھوڑا سے رہ گئے گا شکریون بلکل یہ دیکھیں اس دستہ پانی کام ہو رہا ہے آپ اچھے سے دیکھ ستے ہیں جی پانی بہت ہوتا خوشک ہو چکا ہے اب بس ہم نے یہ دیکھیں ہم چاہوان نظر آنا شروع ہو گئے ہیں بلکل اب پانی اکنو نہیں رہا کے پانی میں تہر رہے ہیں انہوں چاہوان تو آلموسٹ کام ہو چکا ہے پانی اس ٹریز ڈاؤن اس کو آگ سے ریموو کریں گے اور دام پہ للا دیں گے آگ سے اتارا جا رہا ہے بڑیا کے آپ کے ساتھ آپ میں کارنر ہاں دیو کو اچھے سے اس کو دوبارہ لیون کر کے مکس کریں گے فنگروو تابتے ہوئے تھوڑا سائٹ دے ہو جاتا ہے تو پانی کسی ایک سائر پنی ہونا چاہیے نب دھم پہ لگائے گے دیب تو دیب لیول دنے انگرم جیسے ہی ہے سائٹن سے ہم اس کی آف لگا دیں گے یہ تو آپ سب لوگی جانتے ہوں گے لیکن آپ چاروں سائٹن سے برابرے لگے ہونے چاہیے تیس منٹ کا دھم دیں گے تیس منٹ کے دام کے بعد ٹیس منٹ کے دام کے بعد ٹیول اوفن کی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ کیا جاوان منہ انٹری کر رہے ہیں بہت دیس کے سنگے جاوال کو سبو اکنی پیاری آپ بھی جا دیس کو کھائیں گے دیکھیں گے تو ہر آن رہے دیں یہ کیا جیسے دیاری ہے نیمتہ ہم پھیر اولیگ ایفی ریڈوں میں تاب تک لے اللہ حز